ہم لاسٹ ٹائم ڈیوورس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے تفصیلاً کوشش کی کہ ہم بات کر سکیں حالانکہ ہم اپس ٹائم کم ہے وقار صاحب جب بھی ہم ڈیوورس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو خیال آل آتا ہے یا جو سوال کوئی پوچھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کی کوئی اولاد تو نہیں ہے کیونکہ اگر بچے بھی شامل ہیں اس ساری ایکویزن کے اندر تو سب سے زیادہ نقصان وہ کہتے ہیں جی انہی کا ہوگا کیونکہ بچوں کو جو ایموشنل ٹراما سے گو تھو کرنا پڑتا ہے وہ نہ باپ کی سائیڈ لے سکتے ہیں نہ وہ ماں کی سائیڈ لے سکتے ہیں اور اگر بچے چھوٹے ہیں کنسنٹ بھی نہیں دے سکتے ہیں تو اس ساری سیچویشن میں ان کا کیا سے ہوتا ہے دیکھیں یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک تو ہمارا ڈیوورس جو ہے وہ کوئی ایک بڑا ایک سانے کی روپ میں آتا ہے ہمارا ڈیوورس اس طرح نہیں ہے کہ دو پارٹی ہیں جو ہیں وہ کیوں کہ ایک دوسرے ایک ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو اس طرح ہے کہ تمہاری بھی کوالیٹی اف لائف سفر ہو رہی ہے میری بھی سفر ہو رہی ہے تو میرے خیال ہے کہ بہت خیر و اسلوبی اور خوشی سے ہم الہدہ ہو جاتے ہیں ایسا تو ہے نہیں ہمارا تو پھر معاملات عدالتوں تک کھچتے ہیں اور پھر جو دو فیملیز آپس میں جو ان کی لڑائی ہوتی ہے اس کے پیچھے پوری پوری فیملیز جو ہیں اس میں انوال ہو جاتی ہیں دیوورس میں صرف دو لوگ کا نہیں دیوورس دو فیملیز کا ہو رہا ہوتا ہے اس میں عدالت بھی انوال ہو جاتی ہے پوری سوسائٹی انوال ہو جاتی ہے اس میں جہیز والے معاملات جو ہیں وہاں پہ جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ اور پھر جو ابیوز اور جو گالم گلوچ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا کنوینیٹ ایک راستہ ہے اور ہم اس کو بڑی آسانی سے ایڈاپٹ کر کے اور ہم الہدہ ہو جائیں تو افکرس اس میں کیونکہ ایک سانے کی روپ میں آتی ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں کیونکہ ایک سانے کی روپ میں ہوتے ہیں دیوورس تو پھر یہ جو پوٹنگ کیڈز ان دا میڈل والی بات ہے کہ وہ بچوں کو جو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی باتہ نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کا کس طرح پھر جو ڈائیورس کے بعد والا معاملہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ٹرکی ہے کہ ایک ٹرم ہے کہ کوپریٹیو کو پیرنٹنگ جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ تب کوئی حرج نہیں ہوگی جب ڈائیورس بخیرہ اسلوبی ہوئی ہوگی جب ڈائیورس میں آپ اس حد تک چلے گئے کہ بیسیکلی آپ دشمن ہیں آپ دو فیملیز جو ہیں اور وہ سب کوئی دشمن ہیں تو وہ جب دشمن ہے تو وہ کیوں کر بچوں کی خاطر ایک کوپریٹنگ یا کوئی ایسا آئیڈیا دیکھیں کہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ مل لیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آپ نے ایک وقت گزار ہے گزرے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے وہ رسپیکٹ کے ساتھ اگر آپ نے گزارا ہوتا رسپیکٹ کے ساتھ آپ نے ڈائیورس کی ہوتی تو اس کے بعد اب آپ کے پاس یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم ہفتے میں بچوں کے لیے کسی بھی پارک میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی چائے پہ ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تاکہ وہ بچوں اور اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی خاص جس کو کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لاؤز بنائیں کچھ ایسی چیزیں بنائیں جس سے ان پہ جو امپیکٹ ہے ان کے اوپر اور افکرس وہ بہت زیادہ ہیں ان کا پورا کریئر متاثر ہوتا ہے ان کی لو سیلف اسٹیم کا وہ شکار ہو جاتے ہیں خود اطمادی سے محروم ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب بچہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس ایموشنل ابیوز اور ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے اور پیرنٹس اپنی ایگو کی وجہ سے اتنے زیادہ بلائنڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ بچہ جو ہے اس کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہوگا وہ کیا چیز سن رہا ہے کیا چیز دیکھ رہا ہے میرے ریسرچ کے اکورڈنگلی اس طرح کے جو بچے جو بروکن فیملی سے آتے ہیں ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کمیٹمنٹ کرنے میں ان دی فیوچر وہ اپنے رشتوں کو جو ہے وہ سٹیبل نہیں رکھتا لانگ ترم ریلیشنشپ میں وہ definitely اس لانگ ترم ریلیشنشپ میں وہ کمزور ہوتے ہیں بیسیکلی انہوں نے دیکھے ہی کچھ اور ہوتا ہے اور آپ نے بڑی صورت مجھے بات کی کہ جو ایگو کا وہ معاملہ ہوتا ہے آپ دیکھیں نا کہ ہم ان والدین کو اگر ایڈریس کریں جنہوں نے گالم گلوج کی مارا پیٹا ایک دوسرے کو ڈائیورس ہوئی پوری فیملیز بھی ان والد ہو گئی تو وہ بیسیکلی ایک خاص سطح پر کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک ایسی سطح ہے جہاں پہ بچوں کے والے سے زیرو ایمپوتی ہے اگر ہوتی تو وہ کبھی بھی جھگڑے کی نویت اس حد تک نہ لے کے جاتے ہیں کہ ان کے سامنے اور ہوتا ہے اب اگر نہیں ہے تو بھی ہماری باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو سطح ہی نہیں ہے ہاں لبتہ کچھ ایسے جو پڑے لکھی لوگ ہیں ان کے حد تک تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ہم کبھی بھی منع نہیں کرتے میں ذاتی طور پر اس چیز کا ہوں کہ آپ کو جھگڑا جو ہے وہ بے شک بچوں کے سامنے کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے ان کو پتہ چلے کہ کانفلکٹ جو ہے وہ کیسے ریزولف ہوتا ہے لیکن ریزولف کرنے کا تریضہ بھی تو ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کے سامنے وہ غالم گلوی شروع کر دیں یہ ہمارنا پیٹنا آپ پتہ چلے کہ جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو کیسے آرگومنٹ آرگومنٹ کیے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا سلوشن نکالے جاتا ہے یہ تو بچوں کے لیے بڑے اچھے ایک مثال کی طور پر سکتی ہے ایک اچھی کمیونیکیشن کیسے کر سکتے ہیں یہ اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے اچھا یہی پر جہاں پر ڈیورس کی وجہ سے جو کچھ کانفلکٹس ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی بچوں پر بڑا برا اثر پڑتا ہے ایسے گھر آنے جہاں پر ڈومیسٹک وائلنس ڈومیسٹک ابیوز ہو رہا ہے لیکن طلاق نہیں ہو رہی ہے سیپریشن نہیں ہو رہی ہے تب بھی تو بچہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ایک مزید کانسٹنٹ طریقے سے یا کنسٹنٹلی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہر روز اس کے سامنے وہی کچھ ہو رہا ہے تو کئی بچے بڑے ہو کر یہ کمپلین بھی کرتے ہیں جیسے میں نے اپنے آس پاس کئی لوگوں کو سنایا یہ کہتے ہوئے اپنے پیرنٹس کو کہ آپ لوگوں نے سیپریشن کیوں نہیں لے لی کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں پوری عمر وہ سب دیکھنا پڑا تو وہ جو ایک ڈفرنس ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک ہاؤس ہولڈ اتنا ٹاکسک ہو گیا ہے کہ اب آپ بچوں کو ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم اس لیے ڈیوورس نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے بچے ہو گئے ہیں لیکن کیا یہ کا صحیح فیصلہ ہے بچوں کے لیے ٹاکسک ہو گیا ہے اگر تو تو بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا مرضی ٹاکسک ہو گیا کوئی نہ کوئی اقلی راستہ یقین ان ہوگا ہو سکتا ہے کہ کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے ہو رہا ہے تو چل جوائنٹ فیملی سسٹم سے نکل کے دیکھ لیں ایک دوسری کہ اگر آپ اسپیکٹ نہیں کر رہے اور اس پر جیسے ٹاکسک ہو گیا ہے تو یہ تو آپ کی ایک ذہنی اور اخلاقی اور یہ تربیت ہونے والی ہے کیونکہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ایک دوسری کو کسی روز مرہ کی بنیادہ پر برداشت نہیں کر رہے یا ایک دوسری کو روئیوں پر برداشت نہیں کر رہے یہ تو بنیادہ طرف پر آپ کی تربیت ہونے والی ہے تو ٹاکسک ہے یقین ان ہے لیکن وی آؤٹ بھی ہے وی آؤٹ یہ ہے کہ پھر اسی سیچویشن میں کوئی سائیکالوجس کے پاس جائیں اس سے خانمائی اصل کریں سو دیٹ کو آپ کو بتایا کہ کس کس چگہ پر آپ کو کس طریقے سے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کس طریقے سے بچوں کے لیے آپ نے کس طرح کرنا ہے وہ آپ کو ایک طریقے کار بتایا دونوں کو انیلیسز کریں یہ بھی ایک وی آؤٹ ہے جوائنٹ فیملی کا پرابلم ہے یہ بھی ایک وی آؤٹ ہے کہ آپ اس سے نکل آئیں تو کوئی نہ کوئی وی آؤٹ تو ہوگا تو چیزوں کو تو منیج کیا جا ستا ہے اگر آپ نے شادی کی ہے تو اس وقت بھی تو کچھ نہ کچھ سوچے ہی ہوگا اب چل پڑی ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکالا جا ستا ہے اب بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو آپ کو ضرور نکالنا چاہیے چاہیے کتنا ہی زہریلہ ہو گیا معاملہ یہ کتنا ہی وہ ہو گیا کیونکہ وہ بچے نا ان پر قرص بہت آتا ہے میری کہ وہ جو عدالتوں میں جب بچے وہ دھکے کھاتے ہیں اور مطلب آپ بچوں کے پرسپیکٹیو میں دیکھئے اور وہ چھوٹی چھوٹی کمپلینز جیسے کہ باپ کو مینٹیننس کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ کی جاری ہے اور باپ اس باپ پر لیڑا ہے کہ نہیں میں اتنی مینٹیننس نہیں دے سکتا یا کسی پوائنٹ کے پر آگے تھا کہ میں نے دینا ہی نہیں ہے تو وہ جو بچہ ابینڈنمنٹ فیل کرتا ہوگا اس وقت مینٹیننس کے لیے جو اماؤنٹ ہے وہ بھی کافی ہے موسٹلی میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ اتنی مینیل ہوتی ہے وہ اس کا پدرہ ہی ہوتا شاید مزارہ بھی بہت مشکل ہو شاید اس بچے کی فیس بھی نہ جا رہی ہو یہ اسی طریقے سے ہمارے ہاتھ چل رہا ہے وہ بچے جو آپ عدالتوں میں دیکھتے ہیں خاموش اپنے خال میں بند اور اسی طرح آگے وہ زندگی اور پھر امیجن کہ آپ کے دو والدین ہیں یعنی ماں جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک اور درست ثابت کروانے کے لیے بچوں کے سامنے اس کو یہ تو بتانا ہے کہ تمہارا والد ایسا 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 تھا والد میں اس نے بھی اپنی جسٹیفیکیشنز دینی ہیں کہ تمہاری ماں ایسی 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 تھی تو ان کا وہ جو کنفیوجن ہے کیونکہ وہ تو بچارے چاہتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے ہیں دونوں ایک جیسے لونگ ہوں دونوں ایک جیسے میرے لیے کیرنگ ہوں یا آپ دونوں ایک دوسری کو برا ثابت کرنے کے لیے کسی مختلف انتہاؤں پر جا رہے ہیں تو وہ جو کنفلیکٹ اور وہ جو کنفیوجن بچہ اس وقت فیس کر رہے ہیں اس کے لئے ہمدردی اس کو اندردی کی نظر سے دیکھنا چاہیے ایمپتی کی نظر سے دیکھنا چاہیے جس نے کسی کوائٹر یا وہ خاموش ہو گیا ہے اپنے خال میں بند ہو گیا ہے کئی دفعہ وہ ایمپلس سے ہو جاتے ہیں کئی دفعہ وہ سبسنس اور یہ جو درگز بغیرہ کی طرف چلے جاتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں تو آپ نے اپنا پتنی آپ کا جھگڑے کی نویت کیا تھی لیکن ایک بات مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کا بچے کے حوالے سے کوئی ذرا سے بھی دردانہ یہ وہ نہیں تھا آپ نے اس کو اپنے میڈل میں چھوڑ دیا اور یہ افسوسناک ڈیورس تب ہی ہو رہا ہے آپ اپنی شادی کے فیصلے کے اندر کوئی نہ کوئی کمی چھوڑ رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایک لوپول چھوڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ کانفلکٹ جو ہے وہ اتنا انکریز ہو گیا ہے کہ آپ کو ڈیورس تک پہنچنا پڑ رہا ہے بہت آسان سا ایک طریقہ یہ ہے کہ take a piece of paper and sit down alone ایک صاف کاغذ کے اوپر اپنے وہ سارے ویکنسز لکھیں جس کی وجہ سے شاید کانفلکٹ آ رہا ہے اور اپنے پارٹنر کو کہیں کہ وہ بھی لکھیں اور وہ دونوں جو ویکنسز کی شیٹس ہیں ان دونوں کو ساتھ میں رکھ کر فیصلہ کریں کہ کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں اگر وہ ایک سوچ ہے نا کہ شاید اگر آپ بچوں کے لیے اپنا رشتے کو maintain کرنا چاہتے ہیں تو پلیز بچوں کے لیے اپنے کانفلکٹس کو resolve کرنا بھی سیکھیں کیونکہ ایک domestically abused شادی جو ہے وہ بھی ایک بچے کو دیکھنا جو ہے اس کے لیے fair نہیں ہے پلیز اپنے اور اپنے family کے ہر فیصلے کو لینے سے پہلے ضرور ان کانفلکٹس کا خیال رکھیں اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا لیاوا ہر فیصلہ اور آپ کا ہر جو decision ہے وہ صرف آپ تک محدود نہیں ہے thank you very much for watching my matter